موسیقی نمستے میں ہوں سریش کمارے کلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سچ ہے پیوکے پر بھارت اور پاک کے بھی چل رہی ترہ تنی میں اچانک سے پاکستان کی نیند اڑ گئی ہے پاکستان امریکہ سے بھیک میں ملے جن ایپ سکشین پر اترا رہا تھا اب اس کا جواب بھارت کے پاس آنے والا ہے رکشہ ستروں کی مانے تو ہوای مارک چھمتا بڑھانے والے راپیل لڑکوی مان اسی سال جولائی کے انت تک بھارت پہنچنے شروع ہو جائیں گے پہلے ان لڑاکوی مانوں کی ڈیلیوری مئی آخر میں ہونے والی تھی لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے بھارت اور پرانچ میں پیدا ہوئے حالات کے کارن اسے دو مہینے کے لئے ستھگیت کر دیا گیا اس ویمان سے ہوای چھمتا کے ماملے میں بھارت کو چین اور پاکستان دونوں پر بڑھت مل جائے گی پاکستان کے ڈر میں آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے جولائی میں آ رہے چار رہا پھیل ویمانوں کو امبالا ائر بیس پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی بھارت ایسا کر کے نہ کیول اپنا ٹارگیٹ ثابت کر رہا ہے بلکہ پاکستان کو اپنی حد میں رہنے کا سنکیت بھی دے رہا ہے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت پیوکے پر کوئی بڑی کاروائی کرنے سے اس لئے بھی ہچک رہا تھا کیونکہ پاک کے ایک سکٹین کا کوئی مجبوط بکلپ اس کے پاس نہیں تھا حالکہ بھارت نے پیوکے کو لے کر سینی کروائی کو انتی وکلپ کے طور پر رکھا ہے مگر بھارت اس ماملے میں کم جوری کی کوئی کڑی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے ویسے مانا یہی جا رہا ہے کہ بھارت کا ایک رہا پھیل دو اپسکٹین پر بھاری پڑنے والا ہے امبالا ائر بیس میں رہا پھیل کی موجودگی پاکستان کو کسی آنونی کی آسنکہ لگ رہی ہے بھارت نے فرانس سے چھتکی سرہ پھیلی ویمانوں کا سوڈا کیا ہے ان ویمانوں کے بھارت میں آنے کے بعد پیوکے پر ایکشن کی امیدیں 80% تک بڑھ جائے گی جانکاروں کی مانے تو اس سال کے انتک پاک کے کبجے والے اس علاقے میں کوئی بڑا بیان چلایا جا سکتا ہے بھارت سینہ کو بھی بڑی بے سپری سینی ویمانوں کا انتجار ہے جولائی مہا کے بعد پیوکے میں بنے لونچنگ پیڑ پر ائر ایشٹائک جیسی کاروائی میں بھی تیجی آنے کی سمبھاونا ہے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کی آگریم پگٹی والے ویمانوں میں جی ایپ 17 اور ایپ 16 ویمان ہے راپیل کے بھارت میں آنے کے بعد بھارت آسانی سے ندھول چٹا سکے گا اس کے علاوہ سکھوئی اور میراج بھی پاکستان پر کہہر بن کر ٹوٹنے کو تیار ہیں یقیناً ساٹھ ہزار کلوڑ روپے کے یہ راپیل بھارت پاک کی بیہتر سال کی سمشیہ کا سدہ کے لیے نپٹارہ کر دیں گے پھرینچ بھاسا میں راپیل کا مطلب ہوتا ہے تُفان ساید یہی وجہ ہے کہ چینیس سے کابتا ہے تو پاکستان راپیل کے نام سے تھر رہا تا ہے راپیل کی خاصیت اس کی سپیڈ ہے جو دو ازار تین سو نبی کلومیٹر گھنٹا سے بھی جادہ ہے دو انجن والا یا فائٹر جیٹ اگر ایک بار پھیول بھر کر اُڑ جائے تو لگتار دس گھنٹے تک دوسمن کب کابلہ کر اس کے چکے چھوڑا سکتا ہے یہ پاکستان کے کراچی میں حملہ کر ایک گھنٹے میں اور چین کے بیجنگ کو تیس نیس کر کے تین گھنٹے میں واپس لوٹ سکتا ہے راڈار کی پکڑ میں آنا اس کی بڑی خوبی ہے یہ گپ چپ حملہ کر کے چپ چاپ اپنے اڈے پر لوٹ سکتا ہے راپیل کے بھارت میں پہنچنے کی خبر پاکستان کے لیے صد میں سے کم نہیں ہے خاص طور سے پیو کے پر بھارت جس طرح اکرامک ہوا ہے پاکستان اس کو راپیل کے انٹری سے جوڑ کر دیکھ رہا ہے ویسے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ بھارت کو پیو کے ہر آل میں واپس لینا ہے موڈی سرکار اس سمشہ کو زیادہ لنبا کھچنے کے موڈ میں نہیں ہے خود پی ایم نریندر بودی بھی کہہ چکے ہے کہ وہ سمشہ کو نہ پالتے ہیں اور نہ ہی سمشہ کو ٹالتے ہیں یعنی پیو کے کی سمشہ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے دونوں دیشوں میں بڑھ رہی علچل اس کا کچھ کچھ سنکیت بھی دے رہی ہے پیو کے کے کٹ پتلی پی ایم راجہ فاروق حیدر نے دو دن پہلے ہی اپنی اس ڈرکہ جار کیا ہے انہوں نے عمران سے بھارت پر حملہ کرنے کی گوار لگائی ہے مگر یہاں عمران کو مجھے فراباد بچانے ہی مشکل ہو رہا ہے اس مددے پر شیوائی چین کے اسے کسی بھی دیش کا سمرتھن نہیں مل پایا ہے اسی کے ساتھ انومتی دوستو جے جوان جے کسان جے ہند وند واترم